جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک لنڈا بزار کی سیر کراتا ہوں جس کو دیکھو آپ کو مزہ آ جائے گا یہ لنڈا بزار پاکستان میں نہیں ہے کانسی روڈ پہ نہیں ہے بلکہ یہ لنڈا بزار جو ہے یہ امریکہ کا لنڈا بزار ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سٹور اس کا نام ہے گوڈویل اور اس کی کافی برانچز ہیں اور یہاں پر سمان کہاں سے آتا ہے جیسے ہمارا سمان تو باہر ملکوں سے آتا ہے نا گاٹھوں میں یا بیلز میں بڑی بیلز میں شپس میں آتا ہے سمان تو یہاں پر وہ سمان یوسٹ کیسے آتا ہے یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں جن کا سمان استعمال میں نہیں ہوتا سمر میں خاص طور پر یہ اپنے سمان میں سٹورج میں جا کی چیزیں چیک کرتے ہیں جب سمان فالتو ہوتا ہے تو وہ اٹھا گئے یہاں پر ڈونیٹ کر دیتے ہیں بہت سارے ڈیٹیل سٹورز ہیں جن میں پروڈکٹس پرانے ہو جاتے ہیں موڈل پرانے ہو جاتے ہیں یا چیز اتنی زیادہ بکنی رہی ہوتی وہ یہاں پر ڈونیٹ کرتے ہیں پھر گورنمنٹ میں کچھ ان کو ٹیکس اگزمشن ملتی ہے اسی طرح لوگ اپنے گھروں کا سمان ڈونیٹ کرتے ہیں پھر وہ پرانے لوگ جو مر جاتے ہیں سینئر سیڈیز ہیں ان کا سمان ہوتا ہے ان کے بچے جو چیزیں استعمال میں جو چیزیں انہوں نے نہیں رکھنی ہوتی تو وہ سمان پھر یہاں پر آ کر ڈونیٹ کرتے ہیں ورنہ یا پھر ان کے اپنے ٹرک ہیں آپ ان کو سکیجول کریں تو بڑا بڑا سمان یہ آپ کے گھر سے بھی اٹھا لیتے ہیں بڑا بھی نہیں ہو بلکہ ایک بیگ بھی ہو تھوڑا سا بھی سمان ہو پھر یہاں کے گھر سے کولیکٹ کرتے ہیں آپ کو اپوائنٹمنٹ بنانے پر تھی ان کے اپنے ٹرک ہیں ان کے اپنے ڈونیشن سنٹر ہیں جہاں پر ڈونیٹ کرتے ہوئی اس کے بیگ سائیڈ پر ڈرائیف تھر ڈونیشن ہے جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں سمان تو یہاں پر آپ دیکھیں لوگ ایسا نہیں ہے کہ غریب لوگ آتے ہیں یہاں پر بڑا اچھا اچھا سمان ہوتا ہے آپ کو فرنیچر وغیرہ استعمال کی چیزیں بڑی ملتی ہیں یہاں پر تو ہوتا یہ کہ یہاں پر یہ پہلے سمان ڈونیشن سے آتا ہے اس کو سلیکٹیو کر کے اس کو بقاعدہ بڑے اورگنائز ترکی سے یہاں پر سٹور کیا جاتا ہے یہاں سے جو سمان پھر بگ جاتا ہے پھر وہ جو ہے نا ان کا جو آوٹلٹ ہے آوٹلٹ سٹور وہاں پہ جاتا ہے پھر وہ پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی انہوں نے شروع کر دی ہیں وہاں پر یہ پاؤنڈ کے حساب سے پھر چیزیں بکری ہوتی ہیں وزن کے حساب سے جس میں جوگرز جوگرز کو یہاں پہ سنیکرز کہتے ہیں تو وہ سنیکرز ہو گئے کپڑے ہو گئے جینز لیوائز ڈین ایمز یہ جو ہے نا پھر وہ پاؤنڈ کے حساب سے لوگ خریدتے ہیں تو وہ پھر پاؤنڈ والے جو زیادہ خریدار ہوتے ہیں وہ زیادہ طرح میکسیکو ساؤت امریکا کے لیٹن لوگ ہیں ساؤت امریکنز لوگ ہیں وہ یہاں سے پھر سامان خرید کے یہاں سے خرید خرید کے پھر یہاں سے میکسیکو لے جا کے وہاں پر بیشتے ہیں تو چلیں یہ آپ کو چھوٹا سا انٹرڈکشن میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن آپ کو پسند آئے گا یہ سٹور بڑا مطلب ہے بڑی انٹرسنگ چیزیں ہیں تو چلیں جی چلتے ہیں سٹور کی طرف موسم بہت اچھا یہاں پر اس وقت 72 دیگری ہے تیمبریچر ہے چلتے ہیں سٹور کی طرف آپ بھی دیکھیں گے کتنا نیت سٹور ہے اچھا یہ ہے آپ کا سٹور ہے تو یہ تھوڑا سا میں رائٹ اس کی زیادہ قدومت ہے تو یہ میں سٹور میں داخل ہو گئے ہوں دیکھیں یہاں پر شوکیس وغیرہ جو اچھے پرادرس دوتے ہیں نا یہ پر شوکیس میں رکھ لیتے ہیں انوکر دیکھیں یہاں پر مال بڑے چچے برینڈ کے ہائیکنگ گونٹس وغیرہ سنیکھرز اور چلی پر شوکیس چلی پر شوکیس پر شوکیس یہ اس طرف شوزوں میں رکھیں ہیں سنیکروں میں دیکھیں انکتیز بردرست کنڈیشن میں آئیں ہیں انڈر آرم کا ہے اور اس کی کیمت دیکھیں کتنی ہے ایٹھ نائنٹی نائن اور اگر آپ نے آ لیں گے تو ہنڈر کچھ ڈالر کا ہی ہے انڈر آرم کا ملے گا اسی طرح اسی طرح کیجوال سنیکرز ہیں ڈریس شوز فورٹین انڈر آرم کا ملے گا یہ ٹول ڈالر کا دیکھیں کونسی کپنی آئی ہے بانانا ریپبلک بہت فامیس برانڈ آئی ہے بانانا ریپبلک اب یہ دیکھیں ہائیکنگ کا بوٹ آئی ہے گار مانٹ فیمیس برانڈ آئی ہے اور اس کا سول دیکھیں جب بھی آپ کو لندے میں شوز نظر آئے ویبرم اس پہ لکھا ہوا ہے وی آئی بی آر ای ایم ویبرم اور یلو کلر کا یہ یہ سول کمپنی ہے بڑی مشہور کمپنی ہے جس کے سول اچھے ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہائیکنگ بوٹ ہے اور اس کی کیوہ دیکھیں ٹول ڈالر کیا ہے اور اگر آپ یہی نیا خریدتے ہو تو یہ اچھا خواسر میں گا ہوتا ہے تو یہ ہائیکنگ بوٹس اسی طرح سے یہ کور ہائیکنگ بوٹ ہے ٹیمبر لینڈ ٹیمبر لینڈ بہت یہ بھی پاپلر برانڈ ہے اور یہ بھی بارہ ڈالر کیا تھے اس طرح جانا بچوں کے کپڑ ہوئے اورتوں کے بچوں کے 4.99 اچھا اس طرح بھی کچھ چوز ہے اب یہ آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ میرل ہے اس کا نام دیکھیں اس پہ بھی ویبرم لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یلو یہ بڑی مشہور کمپنی ہے دیکھیں اس کی دیکھیں کتے اس کی حالت خراب ہے دیکھیں یہ امریکہ میں اب یہ بھی ہو رہا دیکھیں اس طرح کے شیوز بھی پڑے ہوئے ہیں اچھا جنا یہ دیکھیں یہ شیوز آپ یہ ٹریک پہ جو نہیں ہے دھڑنے کے لیے سپرنٹر آئی ہے ٹریک ڈالر جناب اچھا پھر اس طرح ساری پنٹس ہے دیکھیں سکس نائی نائی ڈریس پنٹس ہیں اس میں ڈاکرز ہیں کیجوالز ہیں ساری پنٹس ہیں اور اس کو جو نا انہوں نے سوٹ آؤٹ کیا ویسٹ کی ساتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹرڈی سکس ویسٹ ہے پھر وہ ٹرڈی فور ہے تو آپ انہیں ویسٹ کی ساپ سے آپ دونتے ہوئے ہیں یہ رینگلر کیے دکھیں 4.99 کی رینگلر کی کارگو پنٹ یہ کھوڑ پڑی دکھیں یہ رینگلر کی کارگو ہے 4.99 ڈرس ہے اس طرح پھر بچوں کی سنیکرز ہوگیا کپڑے ہیں شوروڈز اس طرف زیادہ تر جینز ہیں اور جینز تھوڑی مہنگی ہیں 8.99 اور یہ سیٹرڈی کو سیل لگتی ہے تو یہ حاف پرائس پہ ہو جاتے ہیں اب دیکھیں پہ پہلک پہ پہلک پہ کبکہ بھی سارے کوٹ ہے امریکہ میں بھی لوگ یہاں پر کفائت شاہری کا کام سے کام لیتے ہیں اور سیکنڈ ہند چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اور آپ کو میں نے بتایا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پر غریب ہوتا ہوں گے یہاں پر لوگ مہنگے مہنگے برینٹس کے کپڑے وغیرہ جو بہت مہنگے ہائی اینڈ برینٹس ہیں وہ خرید کے پھر آن لائن دوبارہ بیچتے ہیں یا کچھ اپنے لیے لیتے ہیں تو ای بے امازون پر بڑا سمان لوگ لے لیے لیتے ہیں جو بڑا سمان ہے یہ تو شپنگ میں مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کے لیے خاص طور پر سٹوڈنٹس ہیں تو سٹوڈنٹس اپنے گھروں کے لیے اپنے اپارٹمنٹس کے لیے پھر یہاں سے سمان لیتے ہیں میں کہہ سمان فلڈڈ ہے سمان اور ہر روز ڈرنیشن آ رہی ہوتی ہے ہر روز پرنٹنگز وغیرہ پڑھیں ہیں کچھ پکچرز ہیں مجلک پڑھوں کے آخر کچھ پڑھیں ہیں یہ کی سمان ہے ٹھہ mange pod tanks یہ بیڈروم کے لئے فرنیچر ہوگا ہے سامان تو بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی آپ دیکھیں انسان میں کتنی اچھی علماری پڑی ہوئی ہے علماری کیا رہا ہوں گی ہے اس لئے ڈراؤر ہے ٹورنی نائن ڈالار کا جب آپ نے خریدنا ہونا اس کو تو آپ یہ جو نا اس کو آپ یوں ڈیٹیش کر کے پھر جا کے وہاں پہ کاؤنٹر پہ آپ دوگے تو پھر وہ آپ کے لئے لوگ بیجیں گے ہیلپ کے لئے آپ کی گاڑی میں لوٹ کرنے کے لئے ترین نائن ڈالرز یہ لیمپ شامس ہیں سرح ہاں جناب یہ ہے 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 امرکہ کا لنڈا وزار ہاں جو سمانی سے بچ جائے گا تو پھر یہ آؤٹلیٹ میں جائے گا پھر آؤٹلیٹ سے پھر یہ دوبارہ جو ہے کچھ چیزیں بڑی اچھی قوالٹی کی بھی آتی ہیں یہاں پر یہ 9.99 کا اچھا ہیوی دیوٹی یہ سارا دکوریشن کا سماان ہے اور گل کی دکوریشن والا یہ سارا دکوریشن کا سارا دکوریشن اس طرف الیکٹرونک کے سامان آیا ہے اس اس میں سپیکرز جی بی ایل فی لکھیں جی بی ایل کا سپیکر ہے سکسی نیوڈر اور یہاں پیچھے سا نا سامان دیکھیں یہ اس طرح سے بینز کے اندر پیچھے سامان لے کر آتنا لوگ یہ پیچھے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں سارا سٹوڑی جائے ہیں تو یہاں سے پیچھے دونیشن سنٹر سے یہ لوگ سورٹ آؤٹ کرتے ہیں اور چیزیں وغیرہ جائے نا پیل لاتے ہیں یہاں پر سٹوڑ میں سٹیک کرتے ہیں شلف اس کے اوپر گلاس ویر اور اسی چیزیں ہیں پلیئرز کی یہاں پر بڑے کلیکٹیبل چیزیں بھی آتی ہیں مثال کہ جو پر ڈینر سٹرٹ ہیں بڑے کلیکٹیبل جو جو پرانے جپان یا جرمنی کی بننے وہ سیٹس ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی یہاں پر آتے ہیں سمجھ ہو تو پھر آپ کو بڑی زبردست کلیکشن ہو جاتے ہیں پرانی سلائیہ مشین آئی سلائیہ مشین آئی سلائیہ آئی سلائیہ اور اگر آپ نے کلوٹس پرانٹس ٹرائ آؤٹ کرنی ہے تو یہاں پر برنسنگ وغیرہ کے لیے بھی یہ زیادہ لیڈیز پسند آئیہ برطان آئیہ اسٹور میں سمان اچھا نظر آرہا مجھے کیکلے آس پاس تھوڑے ویلتی لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں اس طرح زیادہ تر لیڈیز کا سمان ہے شوزو ایانا لیڈیز کی یہ بہت براہ ہوئے سٹور سمان ہے مجھے 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 جناب یہ کوئیک ٹور کرائے میں نے آپ کو اچھا آپ کو دکھاتا ہوں یہ کچھ سامانی شروع میں لگ دیتے ہیں تو لوگ خود ہی اس میں سے اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے پھر بچاہ سامانی یہ شرف پہ لگاتے ہیں یہاں اچھاں ٹ٩٣ ٹ٥ٓ یہ سمان جو بھی وہاں سے پیچھے سے لے کر آئے ہیں پھر آج سرس کو سٹیک کیا جائے گا اس طرح فرنیچر ہو رہا ہے دیکھیں یہ ہے کاؤچ سوفے کو یہاں پہ نا کاؤچ کہتے ہیں وہ یہ سوائے نہ پڑاو یہ دیکھیں 34 ڈالر کا ہے میں نے آپ کو بتایا جو سٹوڈنٹس یہاں پر اٹھارہ انہی سال کے ہو جاتے ہیں ہاں پارٹمٹس وغرہ لیتے ہیں جو تو ان کے باس اتنا فرنی ہوتا تو پھر وہ یوز سامان جوانا لوگ بیچ رہے ہوں یہاں پر زیادہ تر یہاں پر بہت ہی سستا ملتا سامان تو یہ تھا جناب یہاں کالنڈا بازار اوکی جناب اجازہ دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو گے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بعد موسیقی